ملک صاحب ہمارے ڈیپٹی کمیشنر لیہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے وہ آئے ہیں وہ ٹیک کے دفتر میں نہیں بیٹھے کبھی وہ ایریگیشن کے دفتر جا رہے ہیں کبھی وہ کسی دفتر کو چیک کر رہے ہیں کبھی کسی گلے محلے میں گھوم رہے ہیں آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو کبھی آیا کہ ان کے ان ایکٹیوٹیز سے چلو لیہ کے شہری تو متمین ہوتے جا رہے ہیں ہاں جی ہمارے ممبرانی اسیمبلی بھی ان سے متمین ہو رہے ہیں یا کوئی پھڑا پڑنے والے ہیں عبدالوان فریدی صاحب یہ بڑا ایک اہم آپ نے پورشن شروع کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب لیہ جو ہیں وہ ہمیں کسی گٹر پر کھڑے نظر آتے ہیں کسی پارک میں نظر آتے ہیں کسی گلی میں صفائی کی صورتحال کو دیکھتے نظر آتے ہیں آج وہ ایریگیشن کے دفتر جاگ اسے ہاں جی ہمیں وہ اس جگہ پر بھی نظر آئے جو کم از کم میں اپنی صحافتی لائف کے تیس برسوں میں کسی افسر کو میں نے آج تک نہیں دیکھا وہاں جی اس دفتر میں اس جگہ پر اس جگہ پر جگہ پر وہ خجوروں والے باغ میں گئے ہاں جی وہ کرنل راس کی قبر پر گئے وہ سلاٹر ہاؤس گئے ٹھیک ہے نا بلکہ وہ مختلف مقامات پر پارک میں گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے اینڈ پر ایک اچھے ذمہ دار افسر کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اور میں ان سے بھی اچھا وہ کانون کی حکمرانی پر کمپرومائز بھی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کیوں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ ان کا کام جنرلی تو ہے مگر ان کا کام یہ نہیں ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے زراعت کا اپنا کام ہے جنگلات کا اپنا کام ہے ایریگیشن کا اپنا کام ہے ایریگیشن اور بلدیا کا اپنا کام ہے دیکھیں نا یہ ڈپٹی کمیشنر کا کام نہیں ہے کہ وہ سلاٹر ہاؤس کو چیک کرے بھی آپ کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے بلدیا ہے سینٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو اس کا کام تھا گویا کہ آپ کے جو پرزے ہیں ہاں جی زلی مشینری کے جو پرزے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں نکم میں ہے دیکھیں آپ کے جو ماتحد ڈپارٹمنٹ ہیں ان سارے کے ساروں کو جو ذمہ دار ہیں وہ لئیہ کے مقامی افسران ہیں سان افسائل ہیں وہ کام اس کا مطلب یہ ہے اگر ڈی سی صاحب جا کر ان کو وہاں ہدایات دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مقامی افسران پوری طرح سے ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کر رہے جب وہ کام نہیں کر رہے تو پھر مسائل جنم لے رہے ہیں ان مسائل کو ریڈریس کرنے کے لئے ڈی سی صاحب اگر متحرک ہیں تو مسائل پھر پیدا ہوں گے کیوں کہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے ہم لوگوں میں ہم لوگوں میں ٹھیک ہے ایک کرپشن ہے ہو رہی ہے سالہ سال سے ہو رہی ہے آپ نے جس طرف نشان دے کی کہ ڈی سی صاحب کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں ہے بھر مشکلات تو آئیں گی بھر یہاں کتنی غیر قانونی رہیشی کالونیاں بنی ہوئی ہیں کیا ایک دن میں بن گئی ہیں سالہ سال میں بنی ہیں نا ہر دور میں بنتی رہی ہیں کسی ایک دور کی بات نہیں ہو رہی ہر دور میں بنتی رہی ہیں جب وہ بنتی رہی ہیں تو آپ کی انتظامیہ نے آنکھیں بند رکھی ہیں وہ ادارے جن اداروں نے ان کو این او سی دینی ہے ایک کلونی کے بنانے میں آڑ نو ادارے نو سی دیتی ہیں اور اس میں ایک پورا پراسس ہوتا ہے جب وہ کام نہیں کر رہے تو ایک بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے کام کر رہا ہے تو پھر مشکلات ہوئیں گی لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے جب عادت نہیں ہے تو شکایتیں آئیں گی تو جو میری معلومات ہیں ڈی سی صاحب سے ہمارے کچھ باثر شخصیات جو ہیں وہ کچھ روائیوں پر نالاں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے ڈیپٹی کمیشنر صاحب تھے وہ بہت اچھے تھے وہ بات مانتے تھے آپ بات نہیں مانتے تو یہ بات نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہوا یہ پہلا پیغام آ گیا جب پھڑا شروع ہونے والے کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ہماری لائن اختیار نہیں کر رہے بعض سے شخصیات کہتی ہیں اب وہ یہ لائن جو اختیار کرنے والا معاملہ ہے یہی خرابی کی جڑ ہے بھئی ہماری اور آپ کی لائن کی بات نہیں ہے بات ہے قانون کی قانون کی حکمرانی کی بات ہے ذابطے کی بات ہے اصول کی بات ہے جب اصول اور قانون کو آپ فالو کریں گے تو پھر ادارے وہ اپنا سٹریم لائن ہوں گے کام کریں گے اور جب کام ہوگا تو اس کا جو ریلیف ہے وہ عام پبلک کو ملے گا اس لیے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ اعز کرتا ہوں کہ ہمارے جو باثر شخصیات ہیں اور جو ہمارے سرکاری افسران ہیں وہ جو بڑے چیزیں ہیں ان پر اتفاق رائے پیدا کریں اور جو قانون اور اصول کی بات ہے اس کو سب فالو کریں اور میں یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کچھ کالونیوں کے خلاف ایکشن کیا ہے لئیہ میں گرین بیلٹس کے خلاف ایکشن کریں ان پر جو نجائز قبضے ہوئے ہیں بلکل ملک صاحب ہم توقع کرتے ہیں دیپٹی کمیشنر صاحب لئیہ لئیہ کی لوگوں کے فسیلیٹیشن کے لئے اسی طرح اپنا کام جاری اور ساری رکھیں گے ہماری نیک خواہشات اور نیک توقعات بھی ان کے ساتھ ہیں یہاں وقت ختم ہوا چاہتے ہیں